اتیک انڈ فیملی کا پورا کچھا چٹھا دنیا کے سامنے آ رہا ہے تو روزانہ ایک نئے کردار کا کنیکشن عمیش پال سوٹ آؤٹ سے جڑتا جا رہا ہے اب ڈان کی سب سے بڑی رازدار کا خلاصہ ہوا ہے جو ڈان کے ہر گناہوں کے راز جانتی ہے سوٹ آؤٹ کانڈ کا لیڈی کنیکشن سامنے آیا ہے لیکن سوال ہے کہ کہاں ہے ڈان کی سب سے بڑی رازدار مافیا ڈان اتیک کی سب سے بڑی رازدار جو رکھتی ہے اتیک کے گناہوں کا حساب اسے خبر تھی کب ہوگی عمیش پال کی ہتیا وہ جانتی تھی کون کون شوٹرز کریں گے حملہ اب اتیک کی سب سے بڑی رازدار ہے پرار مافیا اتیک احمد کی ایک سب سے بڑی رازدار ہے جسے اتیک کے ہر گناہ کی جانکاری ہے اسے امیش پال ہتیا کانڈ کی تاریخ اور شوٹرز کے بارے میں بھی کئی مہینے پہلے پتا تھا ڈان کی اس سب سے بڑی رازدار نے شوٹرز کی مدد کی وہ بریلی بھی گئی پریاغ راج بھی اور لکھ نو بھی لیکن یہ رازدار اچانک سے فرار ہو گئی ہے پہلے شوٹرز کو پناہ دیا پودھ انڈرگراؤنڈ ہو گئی کیا کوئی اور سازش تو نہیں کر رہی ڈان کی رازدار اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا چلیے سسپنس سے پردہ اٹھا دیتے ہیں عطیق کی جس سب سے بڑی رازدار کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے آئیشہ نوری آئیشہ نوری عطیق احمد کی بہن ہے اور اس ڈاکٹر اخلاق کی پتنی ہے جس کے میرٹ کے گھر پر امیش پال حتی کانٹ کے بمباز گڈو مسلم نے پناہ لی تھی ڈاکٹر اخلاق کی میرٹ سے گرفتاری کے بعد اچانک آئیشہ نوری فرار ہو گئی ہے اسٹی ایف کی جانچ میں یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے کہ آئیشہ نوری کو عمیش پال حتی کانٹ کی پوری جانکاری تھی اسے یہ تک پتا تھا کہ عمیش پال کے حتیہ کس دن اور کہاں ہوگی اس لیے شیوٹرز کے بھاگنے ان کے رکھنے اور ان کو فنڈنگ کا پورا انتظام آئیشہ نوری نہیں کیا آئیشہ کا لکھنو جانا پریاغ را جانا اور بریلی میں رہنا بھی بہت کچھ کہہ رہا ہے اس لیے پولس نے اب آئیشہ نوری کو سازش کاروپی بنانے کی تیاری کر لی ہے اسٹی ایف جب آئیشہ نوری سے پوچھتاج کرنے میرٹ کے بھاوانی نگر علاقے میں ڈاکٹر آخلا کے گھر پہنچی تو آئیشہ فرار ہو گئے اس کا موبائل کون بھی بند ہے اور گھر پر موجود پریبار کے باقی سدس بھی آئیشہ نوری کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دے رہے ہیں اتیق کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کی جانکاری آئیشہ نوری کو رہتی ہے اتیق کے بڑے بڑے شوٹرز آئیشہ نوری کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آئیشہ ہر بات کوٹ برڈ میں کرتی ہے اور پسچم سے لے کر پورپ تک اتیق کے نیٹورک کی ایک مضبوط کلی ہے امیشفال ہتھیاکان کے بارے میں آئیشہ کو کئی مہینے پہلے کی جانکاری تھی اور یہ بات ایشٹی ایف کی جانچ اور ڈاکٹر اخلاق سے پوچھتاچ میں سامنے آئی ہے امیشفال ہتھاکان کی جانچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے نئی جانکاری اب حصو سامنے آ رہی ہے آئیشہ نوری کے لیے کہا جاتا ہے کہ سازش رچنے میں اسے مہارت حاصل ہے امیشفال ہتھاکان کے لیے جو ریکی کی گئی اس میں بھی انتیم مہر آئیشہ نہیں لگائی ہر بات کوڈ ورڈ میں کی گئی جانچ میں ایک بات اور سامنے آئی کیا تھی کہ کئی بڑے شوٹرز آئیسہ سے میرٹ ملنے آتے تھے نگر نگم ورڈ بہتر میں آنے والے بھوانی نگر میں آئیشہ کا گھر ہے اور یہاں کئی ایسے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا جو باہری نظر آتے تھے آئیشہ کہیں باہر جاتی تو شوٹرز سیکیورٹی دے کر اس کے ساتھ چلتے تھے میرٹ میں جس طریقے سے بمباز گھڑتو آئیشہ کے گھر روکا آئیشہ کے پت یہ اخلاق سے گلے ملا اس کے بعد جب وہ میرٹ سے گیا تو آئیشہ نے اس کی دوسری سرنستھری کا انتظام کیا اب آئیشہ نوری کے گرفت میں آنے کے بعد کئی بڑے راستے پردہ اٹھے گا امیش پال اتاکانٹ کو انجام دینے کی سازش کئی مہینے پہلے ہی رچی جاتی تھی اس سازش کے مہرے میرٹ کے بھی تھے جس میں ڈاکٹر آخلاق اور آئیشہ نوری دو نام بھی جڑ گئے ہیں ڈاکٹر آخلاق کی گرفتاری کے بعد کئی بڑے ثبوت ایس ٹی ایف کو ملے ہیں جبکہ آئیشہ کی گرفتاری بھی کئی بڑے راز کھول سکتی ہے بہت شاتیر آئیشہ نوری ڈان اتیق کے ایک اشارے پر کسی کو بھی ٹھکانے لگانے والے گنہگاروں کی نہ صرف سب سے بڑی رازدار ہے بلکہ ان کے لیے محفوظ شرن ستھلی مہیا کرانا بھی اسی کی ذمہ داری تھی امیش پال حتی اکان میں ایس ٹی ایف کے ہاتھ جو ثبوت لگے ہیں وہ کچھ نئی اور بڑی کہانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اب آئیشہ نوری کی گرفتاری کے بعد ہی یہ صاف ہو پائے گا کہ آخر ایس ٹی ایف کے دماغ میں جو سوال ہیں ان کے جواب آئیشہ نوری کیا دیتی ہے لیکن اتنا صاف ہے کہ میرٹ میں اس گھر سے اچانک شہ آئیشہ نوری کا لاپتہ ہو جانا کہیں کسی اور بڑی ساجش کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہا ویڈیو جنرلی ستیندر سنگھ کے ساتھ سنشو شرما اے بی پی گنگا میرٹ اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی